اسلام علیکم دوستو میرا نام سارم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کچن گارڈنگ اوفیشل تو آج ہے مارچ کی چار طریق اور سات طریقوں ہمارے سکول لگ جانے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آور ویو شیئر کروں اور جو پلانٹس کی گروت پڑھ رہی ہے اور جو اور ہے اس پہ آپ کو تھوڑا سا بتاؤں تو تین دن بعد ہمارے سکول لگ جانے ہیں تو آج چلیے آور ویو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پلانٹس کی گروت کیسی جا رہی ہے ہماری اس کا کروندے کا پلانٹ تھا یہ والا تو اس کی میں نے پروننگ کر دی تھی مطلب برانچ پروننگ کر دی تھی اس کی تو کیونکہ اس کی گروت جو ہے نا سردیوں میں ڈاؤن ہو گی تھی اب یہ دیکھیں نا نئے نئے اوپر سے پتے نکا رہے ہیں تو اس کی میں نے یہاں سے پروننگ کی اور اور دو چار جگہ سے پرون کیا جیسے کہ اس کی اوپر آگے بھی برانچ میں نے یہاں سے کٹ کی آپ دیکھیں چھوٹا سا یہ نکل رہے ہیں پتے اور جہاں جہاں سے ہم نے پرون کیا تھا وہاں وہاں سے اس کی برانچیز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نکل رہی ہیں یہ دیکھیں نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اس کو میں نے فل دوب میں رکھا ہوا ہے اور اس پر ایک میں نے فرٹلائزر اپلائے کیا تھا کیونکہ اس کے جو پتوں تھا ان کو تھوڑا کیرے نے اٹیک کیا تھا تو اب جو نیو گروتھ ہے نا حالی یہ دیکھیں اس طرح ہو گئے تھے تو اب نیو گروتھ جو ہے نا آپ صحیح نہیں کر رہی ہیں اس کو فرٹلائزر کو اپلائی کرنے کے بعد تو اور جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نیو پلانٹس کیلنڈولا پہ اس کے درسل میں سیڈ ہارڈویس کروں گا اور اگلے سال آپ کو لگا کے پورا بتاؤں گا کہ اس کو کیسے لگانا ہے تو ابھی یہ پودھا مطلب تو بہار کا سیزن سٹارٹول لگا ہے تو اس ویسے ابھی ان پودھوں کی تھوڑی رہ گئی ہے پھر انہوں نے چلے جانے گرمیوں میں دوسری بھی نیریاں لگائی جائیں گی تو میں نے یہ جو ہے نا اس پلانٹ کو اس ویسے بائی کیا تھا لیا تھا ان سے اس کے سیڈ جو ہے میں کلکٹ کروں گا اور اس کو خود سے گروہ کروں گا تو یہ ہمارا جو ہے ہبیسکس کا پلانٹ ہے اور آپ اس کی گروہ تب چیک کریں اس کی ویڈیو میں نے دی سی ونٹر میں آپ اس کی کیسے کیئر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں نیو نیو پتے نکلنے لگ گئے ہیں اوپر سے تو یہ دیکھیں تو اس کی سمر پہ ونٹر میں مطلب کیئر کے بارے میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کھول کے دیکھ سکتے ہیں یا تو میں لنک بھی شیئر کر دوں تو ماشاءاللہ آپ بھی اس کی جو ہے نا برانچیز نکل رہی ہیں اس کو میں نے فل دھوپ میں رکھا ہوا ہے جہاں پورے دن کے لئے دھوپ آتی ہے تو چلتے ہیں آگے اور آپ کو پلانٹس کا اوورویو دیتے ہیں بھائی جی بات کر لیتے ہیں اپنے کڑی پلانٹس کے پودے کے بارے میں جس کی گروتھ گرمیوں سردیوں میں جو تھی تھام چکی تھی اس کی بھی برانچ پروننگ کی تھی مطلب پرون کر دیا تھا اوپر سے کٹ کر دیا تھا تو آپ یہ دیکھیں نئے پتے نہیں کر رہے ہیں اس کے اس کو فل دھوپ میں رکھا ہوا ہے تو اب اس کی جو ونٹر میں اس کی میں نے ویڈیو نہیں ہوئے کہ آپ اس کی کیسے کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے کچھ ملچنگ بھی کی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ اب اس کی گروت سٹارٹ ہو رہی ہے تو آگے چل کے جو ہمارا آپ کو دکھاتے ہیں یہ پلانٹس جو تھے ہبیسکس کے پلانٹس پیسل کے پلانٹس جو تھے تین پلانٹس سے ان کی میں نے بھی پروننگ کی تھی جیسے سپائیڈر پلانٹ کی آپ کو دکھایا تھا روٹ پروننگ کی تھی ان کی بھی میں نے روٹ پروننگ کی تھی اور جب میں لے کے آئے تھا اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہوئی اپنے جو یوٹیوب کے چینل پر تو فل مٹی بڑی ہوئی تھی پھر میں نے اس کی مٹی بھی اتنی اتنی ایک انچ کہہ لیں اس کو کام کر دیا کیونکہ اس میں پانی ٹھائر سکے اور اس پودے کی جو ہے اب نئے پتے نکل آئے ہیں اس کو میں نے پنچنگ کی تھی اس پلانٹ کی اوپر سے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پتے نکل آئے ہیں بارشوں کے موسم کے بعد اب اس کی اور گروت پڑے گی گرمیوں میں ایک کو میں نے بھڑے گملے میں لگا دیا ہے اس کی بھی روٹ باؤنڈنگ ہو رہی تھی تو پھر میں نے اس کی روٹ پروننگ کی پھر یہ رکھی ہیں ماشاءاللہ اب نئے پتے نکل رہے ہیں اب اس کے انشاءاللہ اب اس کی بھی گروت پڑے گی اس کی بھی روٹ پروننگ کی ہے ان سب کی روٹ پروننگ کی ہے کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی ان کی روٹ پروننگ نہیں کی تھی ہم نے تو جس وجہ سے یہ جو ہے ایلو ایلا کی اور ایک دو اور پلانٹ پلانٹ کی تو چھوٹا گملہ ہے تو اس وجہ سے اس کی گروت جو تھی بڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ نہ روٹ باؤنڈنگ ہونے لگ جائے اور پلانٹ ہمارا سروائب نہ کر سکے تو میں نے اس کی روٹ پروننگ کر دی تو اس گملے میں جو لگا ہوا تھی مانگو گٹری میں نے اس میں بھی خلال لگایا جب میں نے اس گلوٹ پرونیگ کر کے لگایا تھا تو اس کی میں نے ناینٹی میں تین پرسن روٹ جا تھی مطلب کے تین پرسن روٹ جو تھی میں نے اس کی رکھلی بکایا جو ناینٹ فرسن روٹ تھی小 کو معروض کر دی تو دو تین دن Фر pattern شوق کے لئے پانی دیا پانی دیا اچھی طرح پھر اس کو دوپ میں بھی ایک دو دن رکھا تو ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں صحیح ہو گیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کئی زمین میں لگا دوں یا اس کے لئے کوئی اور بڑا گملہ دیکھ کے اس میں شفٹ کروں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اس یہ منی پلانٹ ہے اس کو کٹنگ سے گروک کیا تھا بہت آسانی کے ساتھ اب میں نے اور بھی کٹنگ اس کی لگائی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھیں اس کے نئے پتے نکا رہے ہیں اس کو میں نے اس گملے میں شفٹ کر دیا تو یہ کیلنچو ہے اس کی بھی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اور یہ ہم نے گارلک لگایا ہوا ہے اور کچھ شیئر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو تکھانے والے ہیں تو تو بات کر لیتے ہیں جو ہم نے پولی ہاؤس بنایا تھا خود تو اس کے اندر جو میں نے پلانٹس رکھے ہیں نا گروت پوت یہ چیچ چلی ہے پلانٹس کی یہ دیکھیں پانی ہے نا اوپر پانی تھا تو یہ نکل گیا چلیں اس کو اٹھاتے ہیں اچھے کرتے ہیں تو اس میں میں نے لال جھاڑی پودے کی کٹنگ دکھائی ہوئی تھی اس کو میں نے دو تین پہلے میں نے اس کو دیکھا تو اس کی روٹنگ بھی اچھے سے سٹارٹ ہو چکی ہے اس میں ایک دو میں نے موس روز کی کٹنگ لگائی تھی اب ان کی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی اس کو میں نے زیادہ دے دیا تھا تو یہ اس وجہ سے یہ جو ہے نا کراؤن آف تھان کی کٹنگ دیکھتے ہیں نہیں چلی تو کوئی بات نہیں یہ ہمارا سپائیڈر پلانٹ ہے اس کو میں نے ایسے ہی شکر کو اوپر رکھ دیا مٹی کے ماشاء اللہ یہ دیکھیں گروت نکل رہی ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک ہم نے ایک کیکٹس کا پلانٹ رکھا تھا چھوٹا سا اس کو کٹنگ سے گروہ کیا تھا اب یہ ٹال ہوئی جا رہا ہے اور اس کی گروت جو ہے نا حلق کام ہوئی جا رہی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو نکال لوں کسی مٹی کے گملے میں شفٹ کروں کیونکہ اس کے نیچے میں نے کھول بھی نہیں کیا ہوا اور پانی اس کے اندر جب کھڑا ہو جاتا ہے نا تب اس پلانٹ کو مصیبت ہوتی ہے تو یہ بھی کچھ موسٹر آرز کی دوسری موسٹر آرز ہے میرے پاس دو قسم کی موسٹر آرز کے پلانٹ تھے اور اس کی بات کرتا ہوں یہ جو پودا تھا سپائیڈر پلانٹ کا یہ سردیوں میں جب میں نے اس کو اس گملے میں اس کا شکر لگایا تھا تو یہ نہ ہونے کے برابر تھا تو اب ماشاءاللہ اس کو پولی ہوس میں رکھا گیا تو اس کی گروہ بھی صحیح سے چاہ رہی ہے تو میں اس کو اندر رکھ دیتا ہوں اور یہ کوڑ پودا ہے یہ بھی میں سردیوں میں لے گا ہے گرمیوں میں لے گا ہے تھا اس کی گروہ بھی سردیوں میں رک گئی تھی اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو پتے ہوتے ہیں اور بہت دکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی ایک کیکٹس کا پلانٹ رکھا ہوا ہے تو اس طرح اس کے نیچے میں نے شیٹ بھی چھائی تھی ویڈیو دیکھنا کہتے ہیں تو چینل کھو کے آپ ضرور دیکھ لیے گا پولی ہوس کی ویڈیو ہے تو یہ میں اندر رکھ دیتا ہوں اور آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں اوورویو میں کیا کیا چاہ رہا ہے تو یہ میں نے کمپوز بنائی تھی یاد ہوگا آپ کو اس بالٹی میں مٹی سے بھی نکالتا ہوں پھر اب میں نے اس میں کمپوز کے لیے تیار کر رہا ہوں اس کو کمپوز بنا ہوں اس کی تو میں نے اس میں جو ویسٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیا تو اس میں مٹر کا ایک وہ نکلا مطلب کے سیڈ تو آپ دیکھیں اس کی یہاں سے ہی روٹنگ سٹارٹ ہونے لگ گئی ہے کب کا پتہ نہیں پڑا ہوا ہے اب اس کی روٹنگ سٹارٹ ہونے لگ گئی ہے تو اگر بڑھے گا تو میں اس کے اوپر ویڈی بناوں گا اب میں نے اس کو باندھ کر کے رکھا ہوا ہے یہ سنیک پلانٹ ہے اس کی کوئی اچھی گروت نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کہ اس میں ایک ویڈیگیٹڈ سنیک پلانٹ ہوتا ہے وہ بھی لے کے آؤں یہ سمپل والا سنیک پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گھر میں لازمی لگائیں کیونکہ یہ آپ کو رات کو بھی اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے یہ سنیک پلانٹ جو ہے اس میں ایک ویڈیگیٹڈ بھی ہوتا ہے اور ایک سادہ بھی ہوتا ہے اور دو تین اس میں ہوتے ہیں نسل کے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنایا ہے اور لے کے ہیں وہ پلانٹس تو اس کے اندر بھی مٹی بھار دی تھی کیونکہ مویسچور رہی تھی نا مطلب پانی ٹھہر جاتا تھا تو مٹی میں نے اوپر تک بھار دی اس کی تو اور آپ کو کچھ کپ کے اوپر بھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جلدی یہ ریکھیں ایلو ایلا کا لگایا اس میں اس میں بھی میں نے دوائیگ لگائی تھی کیونکہ اس میں نا وہ آ رہی تھی موس آ رہی تھی اگری تھی تو گرین گرین سا تو میں نے اس میں بھی لگا دی دوائی اب موس جو ہتم ہوئی ہے تو یہ ہمارا سپائیڈر پلانٹ ہے اس کی دیکھیں روٹس اچھی سے ڈویل پوری ہیں تو ماشاءاللہ آپ اس کی گروت پہلے تو دیکھیں نا پتی کیسے صحیح گروت نہیں تھی ابھی دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ جیسے بہار کے سیزن سٹارٹ ہوگا نئے نئے پتی نکلیں گے پودوں کے گروت بڑے گی پودوں کی تو یہ دیکھیں لیمن کے پلانٹ کی بھی ہماری نکر رہی ہے گروت جگہ جگہ سے تو انشاءاللہ آپ یہ بھی پلانٹ جو ہے نا گرمیوں میں صحیح سے لیمن پروائیڈ کرے گا میں یہ دیکھیں اس پہ کچھ پہ تو ابھی پھول لگنے سٹارٹ بھی ہوگئے لیمن مطلب پھول تو جنگلی اس کو کٹ کر دیا اس کی بھی یہاں سے گروت بڑھ رہی ہے لیکن اس کو ہم نے گروت نہیں بڑھنے دینا کیونکہ اس کے اوپر پوری ویڈیو میں نے چینل کھول کے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری انفرمیشن جو ہوتی ہے اس کو گرو کرنے کی تب بہت سے لیمن اس پہ لگتے ہیں ماشاءالاب میں سوچ رہا ہوں ایک سے دو پودے اور لے کے ہوں لیمو کے ان کی گروت جو ہے نا صحیح رہے گی لے کے ہوں گا نا تو یہ دیکھیں اتنا اچھا گروت کر رہا تھا میں نے دراصل اس کو یہاں رکھ دیا اور میں نے دیان بھی نہیں دیا اس کے اوپر تو مٹی کیونکہ بارش میں یہاں پڑھی ہوئی ڈیبی میں پانی پورا بڑھ جاتا تو اس کی روٹ میں نے کٹ کر کے میں نے کہا کہ اتنے سے کیا ڈیبی میں یہ بڑا پلانٹ بان سکتا ہے تو اس ویے سے میں نے اس کو اس میں لگایا تھا تو میں اس کو تھوڑا پانی دے جاتا ہوں صحیح ہو جائے گئی ہے مٹی فل جو ہے نا سوک چکی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو پھر بھی گروت کروا لیں گے یہ کچھ کٹنگز لگائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو دیکھتے ہیں لیکن دو نکال کے میال سے ابھی روٹنگ نہیں سٹارٹ ہوئی ہوگی کیونکہ روٹنگ نہیں سٹارٹ ہوئی روٹنگ نہیں سٹارٹ ہوئی پتے بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑے ایسے ہی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے اس کے پتوں پر چلیں چھوڑیں بعد میں کر لیتے ہیں تو یہ تھا ہمارا اوورویو آپ کو دکھانا تھا کہ جو پلانٹس جو تھے ہمارے گروتھ رک گئی تھی ان کی تو اب ان کی گروتھ جو ہے دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تو یہ بھی ایلویلا کی کٹنگ لگائی تھی اس کی یہ میں نے ابھی تو کپ میں بھی اب میں سوچ رہا تھا کہ یہاں یہاں پھر شروع کروں نیچے میں نے جو یہ تو روف ٹاپ پہ میں کچھ کر رہا نا مطلب سیڈننگ تھوڑی بہت نیچے جو میں نے اپنے روم کے وہاں بہت سیڈ لگائے ہوئے ہیں اسی چیزیں گرو کی ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یہ بھی آپ دیکھ لیں جو سیڈ جو کٹنگ گرو کی ہوئے ہیں وہ جلدی میں اوپر لے کے ہوں گا اور اس کا پوڑا ایک بیٹ بنا کے مطلب اس میں پوڑا لانٹس جو ہم گرو کریں گے یہاں تو اس میں کریں گے تو یہی تھا آج کا اوورویو اور کراؤن آف تھان پہ میرے پھول بھی لگ رہے تھے تو اب میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ اوپر سے جو ہے نا اوپر سے دیکھیں تو برانچ نہیں کریں اب میں سوچ رہا ہوں کہ اب اس کی کٹنگ لگاؤں پھر سے اس پہ بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھول آنے لگ گیا ہے ادھر یہ دیکھیں چھوٹے سے یہ اس کے پہ بھی الکے الکے سے کچھ ہوتے ہیں پھول یہ دیکھیں یہ پھول ہے اور اس طرح کا ایک ریڈ ہوتا ہے یہ ریڈ والا پتہ ہے تو اب اس کی جو ہے نا گروت بھی صحیح چلے گی ماشاءاللہ تو سیڈ سے بھی گروت ہوتا ہے لیکن کبھی میں نے کیا نہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کی کٹنگ جو ہوں گی اسی میں لگاؤں اور اس کو کام پانی دوں کہ یہ گروت کریں تو ماشاءاللہ آپ سپائیڈر پلانٹ جو اس کی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی روٹ پاؤنڈنگ کی ہاں نہیں اس کی بگ گملے میں مطلب بڑے گملے میں شفٹ کیا تھا تاب بھی اس کی ویڈیو بنائی تھی انشاءاللہ انڈور پلانٹ بھی ہم لا کے ادھر رکھیں گے اور یہ والے جو ہے نا لال جھاڑی پودا بہت گروت کی اس نے یہ دیکھیں نا میں نے فل اوپر سے ابھی یہ دیکھیں نا جیسے یہ زمین پر لٹر کری ہے نا یہ دیکھیں اتنی اتنی لمبی برانچیں ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح اس کی گروت تھی میں نے فل برانچیں کار دی اس کی پول اس کی اتنے سے کمرے میں لگا ہوا ہے اس میں سپائیڈر پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں موسوس کی کٹنگ بھی یہ دیکھیں لگائی ہوئے ہیں اب ان کی بھی آپ دیکھیں گروت بڑھ رہی ہیں تو یہ بھی لگائی ہوئے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ چال رہے ہیں تو میں سوچوں کہ کٹنگ پر ویڈیو چالوں اپلوڈ کروں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسی ویڈیوز آپ کو بار بار نہیں دیکھنے کو ملیں گی تو آپ کو پراپر میں بتاؤں گا کہ اس چینل پر میں آپ کو پراپر بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے پلانٹ گرو کرنا ہے کیا ہو اگر پلانٹ ڈیمی جو جو مطلب اس کی گروت رکھ جائے تو آپ اس کو کیسے گروت اس کی کروا سکتے ہیں ساری ویڈیوز اسی چینل پر دیکھنے کے ملیں گی تو چینل کو جا کے لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ہی تھا کہ آپ کو تھوڑی بہت جو پہلے تو آپ نے پلانٹ کو دیکھا ہو گا لیکن ان کی جو نیو گروت تھی وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا اور شیئر کریں جتنے بھی جن کو گارڈننگ کا شوق ہے ان کے ساتھ تاکہ ان کو بھی انفرمیشن ملے پلانٹ کے بارے میں اور وہ بھی بہت سے پلانٹ گرو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ